آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے باروی سال رجب شریف کی ستائیسوی شب کو لا مکانوں میں بلا کر بغیر حجاب بغیر پڑھ دے کے اپنا دیدار کر آیا جنت و دوزخ عرش و صدرہ مکان و لا مکان اور آسمانوں کے اجائبات دکھائے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلانا چاہا اور اپنا دیدار کرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرش کی جی رب جلیل فرمایا جلدی کر آسمانوں کو سجا دے جنت کو دلھن بنا دے عرش کو بھی مزین کر دے اور فرشتوں کو آسمانوں کے راستے پر لائن وار کھڑا کر دے سورج کی روشنی اور تیز کر دے چانگ اور ستاروں کو بھی مزید چمکا دے اور تمام نبیوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا میری طرف سے حکم دے دے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا قریب خیر تو ہے اے رب کائنات کہیں قیامت تو قریب نہیں آگئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نہیں قیامت قریب نہیں آگئی بلکہ آج کی رات میرے اور ابو طالب کے در یطیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوں گی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت میں سے ایک نورانی براغ لے لو جنتی لباس بھی لے لو جنتی امامہ بھی لے لو ستر ہزار نورانی فرشتے بھی لے لو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شلے جاؤ میرا محبوب اپنی بہن امہانی کے گھر سویا ہوا ہے جگانا نہیں کنڈی بھی نہ ہلانا بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا نورانی چہرہ رکھ دینا یہ نورانی آنکھیں محبوب کے تلو پر ملنا تاکہ تیرے نورانی چہرے کی قیمت بھی ادا ہو جائے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل جائے اور جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاک پڑے تو میری طرف سے سلام کہنا اور پھر یوں کہنا اے اللہ تعالیٰ کی حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ارادہ ظاہر کرے تو حاؤز کوسر کے پانی سے غسل دلوا کر جنتی لباس پہنا کر جنتی امامہ زیب سر کرا کر براک پر چڑھا کر اور جنتی تورہ بنا کر میرے پاس لاؤ اللہ اللہ قربان جاؤ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور پر خدا کا دیدار کرنے آتے ہیں اور ارز کرتے ہیں اے رب لمیزل مجھے اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب آتا تھا لنترانی اے موسیٰ علیہ السلام تو میرا دیدار نہیں کر سکتا کلیم کہتا یا اللہ دیدار کرا جواب ملتا ہے نہیں لیکن قربان جاؤ حبیب کہتا بھی نہیں ہے تمنا بھی نہیں کرتا ہے بلکہ خود رب کائنات جبرائیل کو نورانی براغ دے کر ستر ہزار فرشتے ساتھ بھیج کر محبوب کو بلاتا ہے اور پھر سارے ہجابات ہٹا کر سارے پردے ختم کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بخشتا ہے جبرائیل علیہ السلام جنتی براغ لے کر کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں اور کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہ بنا کر خدا کی بارگاہ اقدس میں لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براغ پر سوار ہو کر جب خدا کا دیدار کرنے چلا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی قبر شریف پر لے گئے حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس اترے اور دو رکعت نماز نفل ادا فرمائی قبر شریف پر حاضری دینے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی سواری آگے چلی روح البیان پارہ نمبر پندرہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو گیارہ آپ غور فرمائیں کہ شبہ میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا عرش کی سہر کرانے جنت کی بہارے دکھانے فرشتوں سے سلامی کرانے کے لئے اور اپنا دیدار کرانے کے لئے لیکن یہ کیا بات ہے اپنا دیدار کرانے سے پہلے آسمانوں کی سہر کرانے سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت سے پہلے عرش کا نظارہ کرانے سے پہلے جنت کی سہر کرانے سے پہلے اور اپنا دیدار کرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے قلیم علیہ السلام کی مزار شریف پر لے جاتا ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ محبوب یہاں اترو اور نفل بھی پڑو اور قبر موسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی کرو تو سنو میرے سنی مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار قلیم علیہ السلام پر اس لئے حاضر ہونے کا حکم دیا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ولیوں نبیوں کے مزارات شریف پر جانا یہ بدرت نہیں ہے شرک نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سید الانبیہ درت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے